ہلو ہلو تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے سے نا ابھی اچھے سے حل ہو گیا دس بجے یہاں پر دھوب نکلی تھی اور ابھی ٹائم ہو رہے ہیں بارہ بیس بارہ بیس پر دھوب غروب ہو گئے یہاں پر چڑھو تھا یہ چھوٹی سی ٹینی پر سارا درخ خالی کر دیئے میں نے اس چیز کو بولتے ہیں سار سنگ اسلام علیکم یوٹو فیملی ویلکم ٹو می چینل کامران ویلچ فلوگ سمیت کا تو آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میرا دیر سارا پیار آپ لوگوں کے لئے آپ لوگ جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے ہوئے رہے ہیں ابھی بجھ رہے ہیں صبح کے دس اور آج اتوار بھی ہے تو بچے یہاں پر گلی ڈنڈا کھیر رہے ہیں اور یہاں پر جتے بھی فاصلتے سب کی کٹائی بھی ہو چکے تو ان کو گرانڈ جگہ بھی بن گیا تو بچے یہاں پر گلی ڈنڈا کھیر رہے ہیں اور ابھی کچھ دنوں تک جو پتے ہیں وہ یلو ہو جائیں گے آٹم سیزن بھی آ جائے گا پھر بہت تیز تیز ہوای چلنا شروع ہو جائیں گے پھر وہ پتے بہت تیزی سے نیچے گریں گے تو اس سیزن میں بڑا ہی مزہ آئے گا اور ابھی میں نے پھارول بھی جانا ہے کیونکہ صبح چاچی اور بھائی دونوں پھارول گئے تھے درختوں کو کپڑا لگانے کیونکہ ابھی جانونوں کو کھلا چھوڑ دیا نا تو وہ درختوں کو نوچ کے کھا لیتے ہیں پھر وہ درخت سوک جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو کپڑا لگانا لازمی ہے تو جو لوگ بھی چینل پر نیا آئے ہیں وہ ابھی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو آج کا اپنا یہ ولوگ اس پیارے دن سے شروع کرتے ہیں ابھی بچے یہاں پر گولی ٹڈڈا نہیں کھے رہے تھے سٹی گیم جو ہے وہ کھے رہے تھے اس میں کیا ہوتا ہے ہاتھوں سے مارنا ہوتا ہے اور ہاتھوں سے دور مار کے اس کو پورے رون میں ایک ایک پتھر لگایا ہوتا ہے وہاں سے پورا گم کے آنا ہوتا ہے اپنی جگہ پر تو وہ سٹی گیم کھے رہے تھے ابھی میں یہ پھرول جگہ پہنچا ہوا ہوں اور اس جگہ پر کیا ہوتا ہے کہ دوب نکلتی لیڈ ہے اور غروب جلدی ہو جاتی ہے یہاں پر پتھے جلد ہی وہ زیادہ کرے ہیں تو ابھی بچے لوگ وہاں پر کپڑے لگا رہے ہیں درختوں کو یہاں پر نجب صاحب یہ درختوں کو کپڑا لگا رہے ہیں اور یہاں پر کافی درخت جو ہیں وہ کپڑے لگ چکے ان پر اور باقی اور بھی جو جتنے بھی درخت ان پر بے بار ہی بار ہی کر کے کپڑے لگائیں گے اور سیزن میں میں اور نجب آیا کے ان پر یہ کپڑے اتارے تھے پھر ابھی دوبارہ سیزن کلوز ہو گیا تو ان میں دوبارہ کپڑا لگا رہے ہیں تو یہ جو لگایا ہے نا اس کے اوپر ابھی مٹی لگا کے اس کو اچھے سے کور کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی جانوار اس کو نوچ کے نہ کھالے اور یہ سوک نہ جائے کیونکہ ظاہر سے بات ہے اگر یہ شروع سے ہی اس کو نوچ کے کھالیں گے تو پھر یہ بڑے بھی نہیں ہوں گے اور یہ سوک جائیں گے اور باقی یہ جو درختیں ان پر بھی ابھی باری باری کر کے لگانے اور یہاں پر اس میں یہ مٹی بھی لے کر آیا ہے اس کو ابھی اچھے سے مکس کر کے وہاں پر درختوں کو لگا دینے تو یہ بھی ابھی لگائیں گے ساتھ ساتھ اس کو ہم اپنی زبان میں نغل بولتے ہیں تو یہ مٹی کی طرح نہیں ہوتا یہ الگ چیز ہوتی ہے یہ جو ابھی مٹی دیکھ رہنا اس طرح کی نہیں ہوتی اس کو نغل بولتے ہیں یہ الگ چیز ہوتی ہے تو یہ درختوں پر اچھے سے چپک جاتا ہے یہ تو اس کو ابھی پانی بھی اس کے اندر ڈالا ہوا ہے تو اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں پہلے پھر اس کو اس ڈبے میں ڈال کے باری باری کر کے جو کپڑی لگائے ہیں نجب نے ان پہ پھر یہ نغل لگا دیتے ہیں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے سے ابھی اچھے سے حل ہو گیا تو اس کو ابھی ڈبے میں ڈالتے ہیں اور باکی جو اس کے اندر اس طرح والی بچیں گے وہ دوبارے سے پانی ڈالیں گے اور دوبارے سے اچھے مکس کریں گے تو پر جو صحیح سے مکس ہو گئے اس کو اس ڈبے میں ڈال لیتے ہیں تو ابھی ہم یہاں سے شروع کریں گے کیونکہ یہ پہلے پہ ہے اس میں پھر باری باری سب پہ لگائیں گے نگل تو ابھی اس کو نا کیسے لگائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی موسیقی 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 یہ اچھے سے کور ہو گیا جو جانور ہیں وہ اس کو آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے اس کے اندر پہلے ہم نے کپڑے سے اچھے سے اس کو باندھا ہے اس کے اوپر پھر یہ نگل لگائے تو یہ اچھے سے بھی پیک ہو گیا ابھی یہ جو سیزن ہوگا یہ سیزن میں جو جانور ہیں اس کو ہاتھ تگ نہیں لگا سکتے اس کو خروش کے نہیں کھا سکتے تو باقی جتنے بھی اس طرح یہ درخت ہیں پودھیں سب کو ایسے کر کے کپڑے لگائیں گے پھر اس کے اوپر یہ نگل لگائیں گے تو سیم یہی پروسس ہوگا سب کا درخت ہیں سب پہ ہم نے کپڑا بھی لگا لیا اچھے سے مرمت بھی کر لی تو ابھی جتنے بھی درخت ہیں سارے کور ہو چکے ہیں ابھی ان کو جانور جو ہیں ان کو نوچ کے نہیں کھا سکتے تو ابھی نیچھے سے ہاتھ بھی دھو لیتے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس سیڈ پہ دوپ لیٹ سے نکلتی ہے اور جلدی غروب ہو جاتی ہے دس بجے یہاں پر دھوپ نکلی تھی اور ابھی ٹائم ہو رہے ہیں بارہ بیس بارہ بیس پہ دھوپ ہو گئے کیونکہ یہ پہاڑ کے بلکل ساتھ یہ نا جگہ اس وجہ سے تو یہاں پر تھنڈ بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے اور میرے ہاتھ نا وہ میں نے لگایا تھا نا پانی بہت زیادہ تھا تو ابھی تھنڈ بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے نیچے سے جلدی ہاتھ دو لیتے ہیں ہاتھ دونے کے بعد یہاں پر میں نے ایک درخ دیکھا ہے سرسنگ کا نا سرسنگ بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو کبھی بلوگ میں نہیں دکھایا آج اس میں بلوگ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور وہ جو سرسنگ ہے وہ بہت سے بیماریوں کا علاج بھی ہے اور اس کا جو بون کیجی کا جو ریٹ ہے نا ساتھ سے آٹھ ہزار روپے ایک کیجی کا ریٹ ہے تو یہاں پر وہ درخ بھی ہے جا کے وہ سرسنگ کھاتے بہت ہی مزے کا ہے تو ابھی جلدی سے ہاتھ دو لیتے تھنڈ بہت زیادہ لگ رہی ہے جب اوپر درخ پر چڑ گئے اور سرسنگ اتار رہے ہیں ڈنڈوں سے تو یہاں پر کچھ سرسنگ گر گئے ہیں یہ میں اٹھا لیتا ہوں یہ رہا جی ماشاءاللہ اس چیز کو بولتے ہیں سرسنگ تو یہاں پر کافی زیادہ نجب نے گرائے ہیں میں ان کو اٹھا لیتا ہوں یہ رہا یہ بہت زیادہ گر گئے ہیں یہاں پر نجب ابھی یہاں سے اتر رہے ہیں یہاں پر ختم ہو گئے ابھی بہت ہی کم ہے یہاں پر نا کونے کونے میں وہاں تک ہم جا بھی نہیں سکتے تو ابھی یہاں پر ایک دیکھا ہے یہاں پر بہت زیادہ لگے ہیں تو یہاں پر میں خود چڑھوں گا پھر وہ ڈنڈے سے اتارتا ہوں نجب سے تو اتارا بھی نہیں جا رہا یہ مجھے دے دوں یہ لفاؤں یہاں پر چڑھو تھا یہ چھوٹی سی ٹنی پر سارا درخت خالی کر دیا میں نے اور یہاں پر یہ سارے گر گیاں بہت زیادہ گر گیاں یہ دیکھیں بہت زیادہ گر گیاں تو یہ گر رہا اور ابھی میں نے یہاں سے دیکھا وہ وہاں پر تین چار بائی لوگ وہاں پر کھیتی باڑی کر رہے ہیں اس سیزن میں پتہ نہیں وہ لوگ حل چلا رہے ہیں تو جائے کے دیکھتے ہیں وہاں پر بھی وہ لوگ کیوں کر رہے ہیں اس ٹائم پر کیوں حل چلا رہے ہیں کیونکہ تو ابھی سردیوں کا ٹائم آگیا ابھی تو کوئی فصل نہیں پک سکتی نہ اکھ سکتی ہے وہ لوگ پتہ نہیں کیس چیز کی کھیتی باڑی کر رہے ہیں جا کے دیکھ بھی لیتے ہیں اور ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں اسلام علیکم جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم کیا علی جی انکل سے ذرا بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا علی جی آپ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس سیزن میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں ہاں تو اس سیزن میں کون سا آپ نے فصل ہوگا ہے تو یہ کیوں ابھی حل چلا رہے ہیں آپ لوگ زمین نرم کرنے کے لیے اچھا اچھا زمین نرم کرنے کے لیے زبردست جی زبردست تو یہاں پر انکل لوگ اس وجہ سے یہاں پر حل چلا رہے ہیں کیونکہ ابھی سیزن تو انڈ ہو گیا اس سال کا جو سیزن انڈ ہو گیا تو ابھی یہاں پر حل چلا کے رکھیں گے زمین نرم ہو جائے گا اگلی دفعہ جب کاش کریں گے تو وہ اچھے سے حل بھی چلے گا اور فصل بھی اچھی آئے گی تو اس وجہ سے انکل لوگ یہاں پر یہ زمین نرم کرنے کے لیے اس چیز کو حل چلا رہے ہیں کیونکہ سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ جو کھیتے بہت ہی تھنڈا علاقہ ہونے کی وجہ سے زمین وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہاں پر بھی کچھ بھائی لوگ کا حل چلا رہے ہیں اور یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے تو انکل سے ذرا حل لیتے ہیں اور ہم بھی چلاتے ہیں چلاتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو یہ میں ابھی چلا رہا ہوں ہاں 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 چلاتے ہاں تو یہ میرے سے صحیح چلائیں نہیں سے دونوں ہاتھ پکڑ کے نو ایسے ایسے کر رہا تھا ابھی اتنا مطلب آسان لگ رہا ہے مشکل نہیں لگ رہا دھو ہاں ہلو 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 تو ابھی آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کچھ انگلیس میں کچھ سنیں گے کچھ سنیں گے کچھ سنیں گے آپ کوئی اپنا جو بلتی کوئی بلو ہوگے رہا ہے ہاں کچھ سنیں گے ہاں چلیں یہاں تو انگل جو ہیں وہ بڑے فنی انگل ہیں لیکن انگل ابھی موڑ میں نہیں ہے انگل کو سنانے کا دل نہیں کر رہا ایسے انگل بہت فنی ہے سب کو ہزا کے رکھتے ہیں اور جو سائٹ کے کون ہیں وہ انگل خود تو یہ دلچے سے کار دیتے ہیں کیونکہ جو یہ بیل ہے یہ یہاں کونوں کونوں پہ تو نہیں پہنچ سکتے تو کونے کونے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں خود ہی دلچے سے کارنا پڑتے ہیں جیسے وہ کونے ہو گیا وہ کونے وہ کونے 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 ہمیں خود ہی اس ترنکن کے توڑنا پڑتے ہیں اس جگہ کا نام ہے جی فارول اور ابھی ہم آئے ہوئے تھے فارول میں ابھی ٹائم بھی ڈیڑھ بجھ رہے ہیں تو ابھی گھر جا کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں کیونکہ صبح ناشتہ بھی میں نے آج جلدی کر لیا تھا پھر باقی چاچیو اور بھائی وہ دونوں تو گھر چلے گئے ہیں میں اٹھا لیتا ہوں اور میں ابھی گھر کو نکل جاتا ہوں چلے تو میرے یوٹیوب فیملی آج کا جو کام تھا وہ تو ختم ہو گیا لیکن کل دوبارہ سے کام میں مجھے یہاں سے کل جانے جی اپنا جو ہمارا روڈ بن رہا چراغہ کا وہاں پر کیونکہ مجھے وہاں پر چاچا نے بھولا ہے پتہ نہیں کس کام سے بھولا ہے وہ تو وہاں پر جاگی پتہ چلے گا تو انشاءاللہ کل وہاں پر بھی جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا روڈ کا روڈ ہے چراغہ کا وہ کہاں تک پہنچ گیا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو آج کا میں اپنا ولوگ بھی یہاں پر انڈی کرتا ہوں جو لوگ بھی چینل پر نئے آئے تھے وہ ابھی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتا ہے نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا